موزد سامین اکرام السلام علیکم ابھی اس پروگرام جنگ آزادی میں مسلمانوں کا یوگدان یہ ٹاپک مجھے دیا گیا ہے لوگوں ایسا نہیں ہیں کہ صرف اس ٹاپک میں بات سمٹ جائے گی کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں یوگدان کیا ہے دراصل آپ کو کسی سے شکوا ہونا ہی نہیں چاہیے شکوا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کے ہسٹری کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے دنیا کی ہر ہسٹری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اگر آپ کو اپنی ہسٹری کی اتنی اتنی امپورٹنس ہے تو آپ کو خود پڑھنا ہوگا آپ کو اپنے بزرگوں کی ہسٹری خود بچانے فضل کی نماز کے بعد مسجد کے ہاتھے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ چودہ یا پندرہ سال کا خون میں سنا ہوا کھڑا ہے اس کے سامنے ایک شیر تھا جو دو شیر مرا ہوا پڑا تھا جب لوگوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس بچے کی ہاتھا پائی اس شیر کے ساتھ ہوئی ہے اور شیر مر گیا تو بچے اس ہوئی ہاتھا پائی سے ڈر کے یہاں کھڑا ہے نمازیوں نے یہ کہا کہ اس کے موہ پہ پانی مارا جائے اس کا خون ساف کیا جائے دیکھا جائے یہ کون ہے جب موہ پہ پانی مارا گیا تو کہا ارے یہ تو فکرن نسا کا بیٹا ہے ان نمازیوں میں ایک نابینا نمازی تھے انہوں نے کہا فکرن نسا سے چل کر پوچھو کہ اس نے بچے کی پرورش ایسے کیسے کی ہے کہ اس بچے نے اتنی سی کم عمر میں ایک شیر کو مار دیا ساری نماز ساری جماعت نماز کے بعد گھر پہنچی باہر سے سلام کیا جواب آیا والیکم سلام کہا بچی تم نے اپنے بیٹے کو کیسے پالا ہے کہ اس نے ایک شیر کو مار دیا کہا حضرت کوئی خاص میں نے پرورش تو نہیں کی کہا نہیں پرورش میں کچھ تو خاص بات ہوگی کہ یہ جو بچہ ہے اس نے اتنی سی عمر میں شیر کو مار دیا عورت سوچ میں پڑ گئی بہت دیر سوچتی رہی پھر کہا فقرون نیسا نے جواب دیا نہیں میں نے اس کی کوئی خاص پرورش نہیں نابینا نمازی نے آگے بڑھ کر کہا بی بی کچھ تو خاص بات ہے اس بچے کی پرورش میں بتاؤ وہ کیا ہے کہا میں نے کوئی خاص پرورش نہیں کی جب جماعتی لوٹنے لگے تو فقرون نیسا نے پیچھے سے آواز دیا کہا ہمارے پیر مہراب شاہ کلندر کے حکم سے جب ہمیں بچہ نہیں ہو رہا تھا تو ٹیپو مستان اولیہ کی درگاہ پہ ہم نے اس بچے کو مانگا تھا اور ایک دن ہمارے خواب میں ٹیپو مستان اولیہ آئے اور ہم سے یہ حکم دیا اتنا خیراج عقیدت پیش کرنا کہ جب بھی اس بچے کو دودھ پلانا اس سے پہلے وضو کر لینا میں نے اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلایا ہے اس سے پہلے وضو کیا ہے شاید یہ اس وضو کی طاقت ہے اے لوگوں جانتے ہو جس کہانی کو میں نے ابھی ابھی بتایا ہے اس کہانی کو مہیدین حسن حق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بچے کا نام تھا فتح محمد علی خان صاحب جسے آپ اور میں ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی ہسٹری ہے جو کتابوں میں دم توڑ رہی ہے اگر آپ نہیں پڑھیں گے اگر آپ اس ہسٹری کو نہیں جانیں گے تو دنیا میں کوئی اور نہیں ہے ہر کوئی آنن ڈونگرے نہیں ہے ہر کوئی ناغلوار صاحب نہیں ہے جو دنیا کی ہر ہسٹری میں انٹریسٹ لے آپ کو اپنی ہسٹری میں خود انٹریسٹ لینا گوگل پر جب آپ کونگریو راکٹ ایسے ٹائپ کریں گے یا میسورین راکٹ ایسے ٹائپ کریں گے تو ایک گوگل پیج ڈسپلے کرے گا اس پیج پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میسورین راکٹ یہ انڈیا کی پہلی میسائل تھی ان میسورین راکٹ کو لایا کس نے کہا ہیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے اس میسورین راکٹ کے بارے میں جو کتاب گوگل پر کھلتی ہے اس کا نام ہے کونگریو راکٹ اس میں سر ویلیم کونگریو لکھتے ہیں سترہ سو نینانو میں ٹیپو سلطان کو مارا گیا اٹھرہ سو ایک میں ان سے زبط کی ہوئی بہت ساری مسائلوں کو انگلینڈ بھیجا گیا اٹھرہ سو ایک سے اٹھرہ سو پانچ تک میں نے ان مسائلوں پر ریسرچ کی لیکن میں ان کے ڈیزائن کو سمجھ نہیں پایا ایسا نہیں تھا کہ انگلینڈ میں مسائلیں نہیں تھی لیکن میسورین راکٹ دو کلومیٹر سے زیادہ وار کرتے تھے اور جب اس مسائل کو سمجھنے میں ہم ناکام رہے تو انگریزوں نے یہاں سے ایک کتاب بھیجوائی جو آج پیریس کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اس کتاب کا نام ہے فتح المجاہدین لکھنے والے کا نام ٹیپو سلطان ہے اور کیا آپ جانتے ہیں اس کتاب میں اس راکٹ کے پورے ڈیزائن کہا ویلیم کانگریو لکھتے ہیں آپ کے گوگل پہ کھلا ہوا اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ ان میسورین راکٹ کو کنورٹ کر کے میں نے پہلی کانگریو میسائل جو دو کلومیٹر سے زیادہ وار کرتی تھی اسے میں نے بنایا یہ آپ کے بزرگوں کی ہسٹری ہے کہ جب ٹیکنالوجی اور سائنس آتی تو ان کا سر آسمانوں میں رہتا اور جب دین الہی کی بات آتی تو ان کا دل جھکا ہوا رہتا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کیا مشیط الہی تم سے یہ نہیں چاہتی کہ جب دین کی بات آئے تو تمہارا دل جھکا ہوا ہو جب ٹیکنالوجی کی بات آئے تو پروڈیوسر منیوفیکچرر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کلاس پہلی پکی سڑک بنوانے والا شیر شاہ سوری تھا پہلا روکٹ لانے شیر محصول ٹیپو سلطان تھا اور بھارت کو اگنی مسائل پرتوی مسائل یہ بنا کر دینے والا بھی اے پی جی عبدال کلاس کیا یہ مشیط الہی تم سے یہ نہیں چاہتی کہ دین اور دنیا دونوں تمہاری ہو جائے انگریزوں نے اس فلسفے کو سمجھا کہ جس کے پاس ایجوکیشن ہے دنیا اس کے قدموں میں ہے ہماری پہلی آیت اکرا ہے اکرا کا مطلب پڑھو اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتے میرا ٹاپک یہ ہے کہ چنگے آزادی میں مسلمانوں کا یوگدان میں شروع کرتا ہوں اپنے پہلے ٹاپک سے اور بہت ساری چیزیں میں لے کر آیا ہوں لیکن میرے بار ڈاکٹر ڈونگرے صاحب کو بھی میں سننا چاہتا ہوں تو اس کو جتنا ہو سکے شورٹ میں میں آپ کو سنا آتا ہوں میں کتابوں کا نام لیتا جاؤں گا پیج نمبر لیتا جاؤں گا اور میرے دوستوں نے مجھ پہ پابندی لگائی ہے کہ آج یہاں سے استعمال جتنی بھی کتابیں میں کروں گا ایک بھی مسلم آتھر کی نہیں ہونا چاہیے تو میں نے چن چن کر ساری کتابیں انگریزوں کی لکھی ہوئی لائی ہے پہلا ودروہ انڈیا میں 1773 میں ہوا تھا 1773 میں پہلا ودروہ ہوا اس ودروہ کا نام فقیر ریبیلین تھا اس ودروہ کا نام آج بھی کتابوں میں فقیر اور سنیاسی ریبیلین کے نام سے جانا جاتا ہے اس فقیر اور سنیاسی ریبیلین کا طریقہ یہ تھا اس پر پوری ایک کتاب بینکیم چندر چٹر جی نے لکھی ہے اس کتاب کا نام آنند مٹ ہے اور آئیے اس کے اگزام میں کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ فقیر اور سنیاسی ریبیلین اس ریبیلین کو کس کتاب میں ثبوت پائے جاتے تو یہ بینکیم چندر چٹر جی کی آنند مٹ میں پائے پر گوڑاؤنوں میں اناج بھرا ہوا تھا اس گوڑاؤن کے اناج کو توڑ کر گریب ہندو اور مسلمانوں میں بات دیکھ ہے انہوں نے 2013 میں ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بنگال اور بیہار کے گنے جنگلوں کا فائدہ لے کر سنیاسیوں اور فقیروں نے اس بغاوت کو پچاس سال تک جاری رکھا آپ سوچ سکتے ہیں 1773 سے پچاس سال اس بغاوت کو جاری رکھا وہ لکھتے ہیں کہ اس بغاوت پر پوری ایک کتاب انگریز لکھ گئے ہیں میں نے اس کتاب کو خرید نا چاہا بڑی مہنگی آئی تو میں نے وہ کتاب منگ آئی یہ انگریز آؤثر ہیں انہوں نے لکھا ہے پیج نمبر 85 اور 86 میں پڑھ رہا ہوں پہلی بغاور اس کا پہلا لیڈر اس کا نام لکھ رہے ہیں انگریز مجنو شا فقی آگے کی لائن میں لکھتے ہیں اس کا بہت گہرہ دوست تھا آفٹر مجنو شا کے مر جانے کے بعد موسی شا چراغ علی نور المحمد انہوں نے اس بغاوت کو 1803 تک جاری رکھ یعنی یہ وہ دن تھے جب کندھوں سے کندھا ملا کر ہ اور ما جس کو ملا تو ہم ہو جاتا ہے یعنی ہندو اور مسلم یہ کندھے سے کندھا ملا کر جنگ آزادی کے لئے لڑتے تھے 1857 کی مشہور بغاوت ہے اس کے بارے میں حضرت نے آپ کو اتنا تفصیلی بیان بتایا اس میں سے میں صرف ایک چیز آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں 1857 کی بغاوت جسے سور کے چربی کارتوسوں میں لگانے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پورے انڈیا میں یہ لڑائی لڑی گئی 1857 کی اس بغاوت میں ایک نام آتا ہے دلاور جنگ احمد اللہ شاہ مدراسی آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کی بک ہے دلاور جنگ احمد شاہ مدراسی احمد کو اپنے دیش سے ہٹانا چاہتے تھے اس سلسلے میں یہ دلی گئے اور دلی کے بعد پٹنا فیضاباد کلکتہ اور دیش کے کونے کونے کا دورہ کیا انڈیز کے خلاف ماحول کو اتنا گرم کیا کہ سن لجیے ٹاپک ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا یوگدان پہلا سب سے بڑا انام اگر کسی کی گردن پہ رکھا گیا پہلا سب سے بڑا انام اگر کسی کے سر پہ رکھا گیا تو وہ پچاس ہزار روپیے کا انام احمد اللہ شاہ مدرسی کے سر پہ رکھا گیا اٹھرہ سو ستاون پہلا انام پچاس ہزار روپیے کسی کے سر پہ رکھا گیا کہ زندہ اور مردہ لانے والے کو پچاس ہزار روپیے دیا جائیں گے تو احمد اللہ شاہ مدرسی ہے راجہ آف پوئی انہوں نے یہی نام کو پایا جب احمد اللہ شاہ کا سر کاٹ کر انہوں نے انگریز کو دیا تو انگریز کا بیان میرے پاس درج ہے میں اس بیان کو آپ کو سنان چاہتا ہوں یہاں لکھا ہے یہ اس انسان کا سر پڑا ہے جو آج تک ہمارا سب سے طاقتور دشمن تھا یہ اس انسان کا سر پڑا ہے جو آج تک ہمارا سب سے طاقتور دشمن تھا 1857 کے علماؤں کی فہرست بہت لمبی ہے مولانا اس پر بات کر چکے ہیں مولانا لیاقت علی خان ہو یا مولانا بقت خان ہو یا خان بہدر خان ہو یا عقمت اللہ خان ہو 1857 کی یہ فہرست بہت لمبی ہے اور جیسا کہ مولانا نے آپ کو بتایا پہلا فتوہ جنگ آزادی کی لڑائی کا تو ڈلی کو واپس پانی کے لیے انگریزوں نے بہت مہنت کی میرے پاس لیفٹین اینٹ ہوجسن کی کتاب کا ایک پراغراف موجود ہے لیفٹین ہوجسن یہ وہ شخص تھے جنہوں نے ڈلی کو دوبارہ جیتا میں لیفٹین ہوجسن کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں ہمیں انگلینڈ سے ٹیلی گرام آیا تھا انگلینڈ سے ٹیلی گرام آیا تھا اور اس ٹیلی گرام میں لکھا تھا اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت دراصل مسلمان علماؤں کی بغاوت ہے جہاں پر بھی ٹوپی اور داڑھی والوں کو دیکھو انہیں بینے مقدمے کے لٹکا دو لیفٹین اٹھارٹسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پھر کیا تھا ہم بس نکل پڑے داڑھی اور ٹوپی والوں کو ڈھون تے میں ان کے exact words کو پڑھنا چاہوں گا وہ لکھتے ہیں پھر کیا تھا ہم نکل پڑے داڑھی اور ٹوپی والوں کو ڈھون ڈھون کر نشانہ بناتے ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کیا کیا ہے بس ہماری گولیاں ان کا سینہ اور سر تلاش کرنل نیل انہوں نے پٹنا اور الہاباد اور کانپور کو دوبارہ انگریزوں کے قبضے میں لائے تھا وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مجھے اس بات پر فقر ہے کرنل نیل لکھ رہے ہیں انگریزوں کے لئے ہمارے لئے نہیں لکھ رہے ہیں مجھے اس بات پر فقر ہے کہ میں نے سیکڑوں لوگوں کو بینا مقدمے کے ہی فاسی دیتی زمانے میں ایک بہترین ہندو اتحاس کار دلی میں رہا کرتے تھے درگا داس بندو پاد دیا وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں ہنگی کتاب سے ایک پیرگراف پڑھنا چاہتا ہوں یہ الہاباد میں تھے جب 1857 کی بغاوت ہوئی وہ الہاباد میں تھے وہ لکھتے ہیں الہاباد کے چاروں اور 1857 کے بعد کئی سالوں تک ایک جھاڑ یا چیتا پر لکڑی بنا کر جلا دی گئے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا ظلم و ستم ہوگا کہ جھاڑ الہاباد سے خالی ہو گئے یا وہ قبروں میں تختے بن کر لگ گئے یا چیتاؤں پر لکڑی بن کر جل گئے یہ 1857 کی چیز تھی The Times اخبار انگلینڈ سے نکلتا تھا میرے پاس جنوری 18 1861 کی ایک پیپر کٹنگ ہے اس پیپر کٹنگ کے بارے میں آپ بتانا چاہتا ہوں The Times اخبار جو لنڈن سے نکلتا تھا اس میں کرسپونڈنٹ کا نام رسل ہے یہ رسل نے اپنے فرنٹ پیج پہ The Times اخبار کے لکھا ہے انگریز سرکار علماؤں کے دل میں ہمیشہ کے لئے ڈر بٹھانا چاہتی تھی اس لئے نفیس علماؤں کو سور کی چمڑی میں زندہ سیا گیا اور سور کی چربی کے خلاف فتوہ دینے والے مسلم علماؤں کو زبردستی پور کھلائے یہ قربانیاں جو آپ کے عالموں نے دی یہ قربانیاں ہیں جسے سن کر دل دہل جاتا ہے اگر آپ ان کتابوں کو نہیں ڈھونڈو گے نہیں پڑھو گے اپنے بزرگوں کی ہسٹری نہیں بچاؤ گے تو دنیا کا کیا ہے کوئی اپنے اتحاس کو بڑی مشکل سے یاد رکھتا ہے کوئی کون کے پروان اگر آپ اپنی تاریخ کو مٹا دو گے تو تاریخ وں سے آپ کو مٹا دیا جائے سر جیمس آوٹرم اور ایڈوارڈ ٹیمس یہ رائٹر ہیں کتاب کے اس کتاب سے میں ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں صرف ایک لائن جن اک اکاون ہزار دو سو لوگوں کو فاسیاں ہوئی اس میں علماء ابھی مسلمان بھی نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں اوچی کٹیگری علماء کہہ رہا ہوں جن اکاون ہزار دو سو لوگوں کو فاسیاں ہوئی اٹھرہ سو انساٹ ساٹھ اور ایک سٹھ میں ان میں علماء کی تعداد صرف ستائیس ہزار تھی یعنی صرف علماء ستائیس ہزار سے زیادہ تھے ایک کاون ہزار دو سو لوگوں کو فاسیاں ہوئی لوگوں اتحاس میں آپ کا ریکارڈ ہے جو دم توڑ رہا ہے گروور کی ایک بک ہے اس میں وہ لکھتے ہیں بھگت سنگھ کو ایک انگریز نے پوچھا بھگت اور بھگت سنگھ کا جب نام آتا ہے تو ہمارے جتنے نوجوان ہوتے ہیں جو ہسٹری کو جانتے ہیں جو ہسٹری کو پڑھتے ہیں بھگت سنگھ ایک ایسی شخصیت ہے کرانتی کاریوں میں جو ہر ایک دل کے بہت قریب ہے ہمارے چہرے کھل رولڈ یو فور مور دن ایٹ ہنڈ ی ایرز انہوں نے تم پر آٹھ سو سال حکومت کی تم نے کبھی بم نہیں پھیکا ہمیں آئے دیڑھ سو سال ہوا ہے اور سینٹرل لیجس لیٹی اسیمبلی میں بھگت سنگھ تم نے بم پھیک دیا بھگت سنگھ مسکر آکے کہتے ہیں سر بم میں نہ چھرہ تھا نہ کیمیکل تھے ہم آپ کو مار نہ نہیں چاہتے تھے جج نے کہا تو بم کیوں پھیکا کہا بہروں کو سنانے کے لیے دھماکے کی ضرورت ہوتی ہے بھگت سنگھ سے کہا کہ آج سو سال انہوں نے تم پہ راج کیا کبھی بم نہیں پھیکا کہا سر کیسا راج کیا ایسا راج کیا کہ ہمارے دیش کا نام سونے کی چڑی پڑ گیا یہ سونے کی چڑی کی چہک ہے جو آپ کو ساتھ سمندر دور سے کھیج کر لائی اور دیر سو سال آپ نے کیسا راج کیا ایک لائن میں بتانا چاہوں اور بھگت گزب کے ودوان تھے دوارکاداس لائیبریری ہے کہاں پر لاہور میں کبھی کوئی پاکستان جائے تو اس لائیبریری سے ہو کر ضرور آئے وہاں پر تین ہزار کتابیں ایسی ہیں جس کے ہر پنے پہ بھگت کا ایک نوٹ لکھا ہوا ہے بھگت سنگھ یہ سپنج گنگا کے کنارے سے ہیرے موتی چوس کر لے جاتا اور جب اسے تھیمز لندن میں نڈی ہے تھیمز کے کنارے نچوڑا جاتا تو دولت برسنے لگتی یہ جو دولت آپ یہاں سے بھگا بھگا کر لے گئے ہیں سارے کل کار کھانے اور عدیوگی کرانتی اسی سے آئی اور انہوں نے کیسا راج کیا ان پتھانوں اور مگلوں نے اسے اپنا گھر بنا لیا اسی کی دھول میں اپنے آپ کو ملا دیا اور جو پیسہ یہاں سے لیا یہ کھرچ کر دیا پیج نمبر ہے 169 بک کا نام ہے گروور آپ بھگت سنگھ کے اس کھون چہک اٹھے گا آج ایک سمودھائی وشیش اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی کرانتی کاری تھے اور کرانتی کاری پورے دیش کی امانت ہوتے اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا میں ویڈی ساورکر کی کتاب لینا چاہوں گا ویر ساورکر ویڈی میں پرموشن کا صرف ایک طریقہ تھا وہ تھا عیسائی دھرم میں پریورتن ویر ساورکر کہتے ہیں کی کی آپ جانتے ہیں 1857 میں سب سے بڑا جس کا سب سے بڑا نقصان ہوا وہ کون تھا وہ ویڈی ساورکر جانتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کی آپ جانتے can you لوزر سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا تھا کی آپ کی زبان پہ وہ نام ہے وہ تھے آخری مغل بادشاہ بادشاہ بہادر شاہ زفر ویڈی ساورکر لکھتے ہیں کہ میں نے جان نکلسن کی کتاب سے اس چیز کو کاپی کیا ہے کہ جان نکلسن نے لکھا کہ ہم نے کیونکہ رات کو ہم نے ان کی آنکھوں میں پویزنس آئنٹمنٹ لگایا تھا پویزنس آئنٹمنٹ لگانے سے وہ ہلکے نابینہ ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ اسلامی لاؤں میں ایک اندھا انسان راجہ نہیں ہو سکتا ہم نے زور ڈالا نہیں آپ ناشتہ کرئے اور جب ان کے مرضی کے خلاف ناشتہ لائیا گیا تو لال کلر کے مخمل سے ڈھکے ہوئے تین کٹے ہوئے سر دیئے گئے دو ان کے بیٹے کے تھے ایک ان کے پوتے کا تھا یہ ظلم و ستم جب آپ نے سہا ہے تو یہ ٹاپک اٹھتا کہاں سے ہے کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کیا یوگدان ہمیں تھالوں میں سجا کر ہمارے بچوں کا اور پوتوں کا سر ملا ہے ہم نے اپنی جنگ آزادی میں وہ قربان گیا دی یہاں 1857 میں جیسی نام آتا ہے ایک بار میں آڈوانی جی کے ساتھ تھا 1857 کا revolt جیسی یہ مدہ نکلا تو انہوں نے ترنت ایک نام دیا وہ نام بھی اتنا پیارا ہے کہ ان سے مردوں کو انسپیریشن ملتی ہے وہ نام ہے جہانسی کی رانی لکشمی بائی کا جن کے بارے میں اتحاس نے بلکل صحیح ورڈ میں یہ لکھا ہے کہ خوب مری لڑی مردانی وہ تو جہانسی والی رانی تھی یہ بچپن میں پڑھ چکے اپنی کتاب میں لیکن کیا آپ اتحاس کا ایک پہلو اور جانتے ہیں جہانسی کی رانی لکشمی بائی ویر ساورکر کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں جہانسی کی رانی لکشمی بائی کے کمانڈر ان چیف کا نام میر بکشی سلی تھا اور یہ میر بکشی سلی اور رانی کو جب نکال دیا گیا کلے سے تو یہ اپنے جانسی کے کلے پہ دوبارہ کبضہ کرنا چاہتے تھے تو میر بکشی سلی نے رانی کو یہ سجیشن دیا کہ اگر میں گیٹ سے اگر میں توپ سے گیٹ کو اڑا دوں تو گیٹ کے اس طرف بہت سارے انگریزوں کو نقصان ہوگا رانی نے کہا آپ جلدی کریے گیٹ کو اڑا دیجئے تو میر بکشی سلی نے کہا رانی بس ایک پرابلم ہے گیٹ کی ایک طرف مندر ہے اور ایک طرف مزد ہے گیٹ کو اڑاتے سمیہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اڑانا پڑے گا رانی نے بینا دیر کیے کہا میر بکشی سلی آپ مندر کو اڑا دیجئے میر بکشی سلی کھڑے ہوئے اپنے لوگوں میں خدبہ دیا کہا مسلمانوں تمہاری مسجد کو بچانے کے لیے رانی نے مندر کو اڑانے کا حکم دیا ہے آؤ اہد کرے اللہ کے نام پر کہ جب تک خون کی آخری بوند باقی ہوگی ہم رانی پر آنچ نہیں آنے دیں گے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے میر بکشی سلی مرے اس کے بعد جھانسی کی رانی بیماری گئی وہ بھی شہید ہوئی اگر آپ جھانسی کے قلعے میں کبھی اتنی authentic ہوگی چاہے google سے ہو چاہے کسی کتاب سے ہو آپ ہر جگہ سے سرچ کر سکتے مراثہ ہسٹری کا ایک ٹکڑا آپ کو سنانا چاہتا ہوں مراثہ راجہ تھے بہت بہادور ان کا نام تھا نانا صاحب پیشو نانا صاحب پیشو کی ہسٹری مہاراشتھ کا ہر بچہ بچہ جانتا یہ نانا صاحب پیشو کی ہسٹری کا ایک پہلو جو آپ کو جاننا چاہیے اور آپ کے موں سے دنیا نے سننا چاہیے وہ میں آپ کو سنا ہوں کتاب کا نام ہے مردلہ مکرجی ان عدیت مکرجی انڈیا سٹرگل فور انڈیپینڈنس اس میں دیکھا ہے کہ راجہ نانا صاحب پیشو کی باغ دور رانہ صاحب پیشو کی لڑائی کی باغ دور ان کے سینہ نائک عظیم اللہ خان کے ہاتھ میں تھی یعنی وہاں بھی کمانڈر ان چیف پہلی شہید عورت وہاں بھی کمانڈر ان چیف میر بکشی صلی تھے اور نانا صاحب پیشو جنہوں نے لڑائی اتنی بڑی لڑی کہ آج تک اتحاس من کا نام موجود ہے وہاں بھی کمانڈر ان چیف عظیم اللہ خان آئیے میں آپ کو ایک ایسی کتاب دکھاؤں جیسی کتاب یہاں بیٹھے سٹیج پر بیٹھے لوگ سمجھ جائیں گے بس نام سنتے ہی گزٹ ہسٹری آف اتر پردیش کسی بھی ہسٹری بک کے سامنے اگر گزٹ لگ جائے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے یہ سرکاری ریکارڈ ہے میں گزٹ ہسٹری آف اتر پردیش کے سب چیپٹر 37 ہسٹری آف ایوڈ آف ایوڈیاں جہاں یہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہاں لکھا ہے 1857 میں انقلاب میں ایوڈیاں میں سب سے پہلے انقلاب کا بگل پھوکنے والے کا نام بابا رام چرن داس تھا جیسے ہی انقلاب کا بگل پھوکا بابا رام چرن داس نے سب سے پہلا ان کا سمرتھن کرنے والے مولوی آمیر علی تھے بابا رام شرن داس اور مولوی آمیر علی انہوں نے مل کر انگریزوں کی ایٹ سے ایٹ بجائی اور جب انہیں پکڑا گیا تو انگریز چاہتے تھے کہ انہیں ملی سزا آنے والے نسلوں کے لئے عبرت ہو لوگوں کی حمتیں ٹوٹ جائیں کیا آپ جانتے ہیں کیا سزا دی گئی کتاب میں لکھا ہے بابا رام شرن داس اور مولوی آمیر علی ان دونوں کو ایک فاسی کے پھندے سے لٹکا آیا گیا فاسی کا پھندہ ایک تھا گردنے دو تھی ایک بابا رام شرن داس کی تھی اور ایک مولوی آمیر علی کی تھی کچھ آئیے اس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ آ کر کہتے ہیں سر ہسٹری کو بدلہ جا رہا ہے ہسٹری کو پھاڑا جا رہا ہے میں ان سے بڑا مسکر آکے کہتا ہوں تم پڑھنا شروع کرو کوئی ہسٹری کو پھاڑ سکتا ہے لیکن ایک فاسی کے پھندے تو ایوڈیا میں ایک بہت مشہور جگہ ہے جہاں املی کا جھاڑ وہ آج بھی موجود ہے اسے کبیر کا ٹیلا کہتے ہیں آرکی لوجیکل سروی آف انڈیا نے اس کبیر کے ٹیلے کے پاس اس ہسٹری کو لکھ کر ایک بورڈ میں لٹکایا ہوا آئیے میں آپ کو ایک ایسی اچھا کھان اور شمبو پرساد شکل کی بھی ایسی کہانی ہے لیکن میں آپ سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو اس جگہ لے چلوں جسے ہاسی ہریانہ ہریانہ میں ایک جگہ ہے ہاسی وہاں کی ہسٹری ہے کہ یہاں پر دو دوست رہا کرتے تھے ایک کا نام مونیر بیگ تھا اس ہسٹری میں دکھا ہے کہ حکوم چند جین اور مونیر بیگ دونوں نے اتنا ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا اتنا لوہا لیا کہ نابہ کپور تھلا کشمیر اور پٹودی راجاؤں کی مدد سے پکڑ کر انہیں انگریزوں کو سوپا گیا انگریز چاہتے تھے ہاسی کی لوگ ہمیشہ کے لئے ڈر جائیں ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں تو ایسی انوکھی سزا آپ کو اتحاس کے کتابوں میں کبھی نہیں ملے گی حکوم چند جین اور مونیر بیگ کو ساتھ لایا گیا حکوم چند جین کو ان کے مذہب کے خلاف زندہ دفنا دیا گیا اور مونیر بیگ کو ان کے مذہب کے خلاف چتا پر زندہ دلا دیا گیا کہتے ہیں ہماری ہسٹری کو مٹایا جا رہا رہی کیسے مٹایا جا رہا ہے کوئی نہیں مٹا رہا نہ مٹا جا سکتا ہے کیسے مٹا ہوگئے ایک فانسی کے فندے کے دو ٹکڑے نہیں کیا جا سکتے حکم چنجائن کو چتا پر اور منیر بیگ کو قبر میں دوبارہ نہیں دفن کیا جا سکتے اگر آپ اپنی ہسٹری کی پروہ کریں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں دنیا میں کسی اور کو آپ سے یہ سوال کرنے کی ذہمت ہی نہیں پڑے گی کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں یوگدان کیا ہے اسی میں آپ کو میں آپ کو ایک بہت پیاری سی بات بتاؤں کی ایسا نہیں ہے کی صرف 1857 میں آپ کے بزرگوں نے بہت کیا میں آپ کے سامنے ایک بڑا مزیدار کسی کی سپیچ کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ کسی کی سپیچ میں لکھا ہوا ہے آخری میں بتاؤں گا یہ کس کی سپیچ ہے متihari کے لوگو ہمارے بیچ ایک ایسا انسان ہے جس نے گاندھی جی کی جان بچائی اس انسان کا نام بٹک می آنس آر بٹک می آنس آر انگریزوں نے بٹک می آنس آر سارے پڑیوار کو سارے پڑیوار کو ایک ساتھ کڈنیپ کر لیا اور ان پر یہ دباؤ بنایا کہ بٹک می آنس آر گاندھی جی کے کھانے میں پوائزن ملا دے بٹک می آنس آر نے ان کے دباؤ میں جب یہ جب یہ قدم اٹھانا چاہا تو این گاندھی جی کے نیوالا توڑنے سے پہلے بٹک می آنس آر نے ان کے ہاتھ سے چھین کر وہ ڈیش پھیک دی جب گاندھی جی نے پوچھا تو رونے لگے کہ انگریز ادیوک پٹیوں نے کل میرے بچے کی لاش بھیجوائی ہے اگر آج میں نے آپ کو پویزن نہیں دیا تو ایک اور پریوار سے ایسا ہوگا جس کی لاش مجھے بھیجوائی جائے گی بٹک می آنس آر نے اپنے پریوار کی پروہ بنا کیے گاندھی جی کے ہاتھ سے وہ پویزن بھرا کٹورا چھین کر پھیک دیا اے موٹی ہاری کے لوگو میں اس وقت ایکر زمین موٹی ہاری میں دینا چاہتا ہوں یہ جس کی سپیچ کا ٹکڑا ہے وہ ہمارے بھارت کے پہلے راشتر پتی بابو راج اندر پر ساتھ جنہوں نے 1950 میں بٹک می آنس اری کو زمین کا 50 ایکر کا ٹکڑا دینا چاہا لیکن یہ ہمارا دیش ہے اور اس دیش میں تمام مہانتہ کے ساتھ ایک بات اور بڑی اچھی ہے جب تک بٹک می گورنمنٹ ریکارڈ میں کسی نے RTI کو فائل کیا تب یہ ہسٹری نکل کر آئی جو پہلے پنے پہ چھپی ہندو اکھبار کے تو کسی کی RTI میں بٹک می آنساری کو 50 زمین کب ایلوڈ کی گئی تو لکھا ہے 1957 لگ گئے زمین کو ایلوڈ کرتے کرتے تب تک بٹک میان ساری اس دنیا میں نہیں رہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا خون آج بھی زندہ ہے میں لائے بہت سارا ہوں پر ہمارے دونوں ڈاکٹرز کو میں زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا اس لئے میں آپ کے سامنے دو باتیں اور رکھنا چاہوں گا کیونکہ یہ دو چیزیں جو اگلی میں بتانے جا رہا ہوں اس کی مثال پوری ہسٹری میں آج بھی نہیں پہلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مپیلا یہ ورڈ ہے کیرلا کے مسلمانوں کے لئے آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان انہوں نے انڈیا میں داخل افغانستان کی سائٹ سے نہیں ہوئے اب ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پہلے مسلمان کیرلا میں آئے تھے اور انڈیا کی سب سے پرانی مسجد جب بھی آپ ویکی پیڈیا پر ٹائپ کریں گے تو وہ کیرلا میں ملے کی افغانستان میں نہیں ملے کیرلا کے مسلمانوں کو مپیلا مسلمان کہا جاتا ہے مپیلا مسلمان ان مپیلا مسلمان نے گاندی جی کے اسیوگ آندولن میں بہت برچڑ کے حصہ لیا گاندی جی کے اسیوگ آندولن میں حصہ لینے کے بعد انگریزوں نے انہیں بہت زور سے کچلا اتنے زور سے کچلا کی کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے جلیا والا باغ میں جنرل ڈائر کی گولیوں سے مرنے والے لوگ کتنے تھے 379 جلیا والا باغ آتا ہے آج بھی یہ نام آتا ہے تو کیا آپ عزت سے ہاتھ بانھ کھڑے نہیں ہو جاتے 379 نی ہتھے اور تے بچوں اور بھوڑھوں پہ گولیاں چلائی گئی تھی جلیا والا باغ میں ہم وہ جب بھی آتا ہے ہماری آنکھوں میں آسو آجاتا ہے آئیے ہسٹری لے چلوں لکھنے والے آتھر ایسے ہیں جن کی ہسٹری کی کتابیں کیمبریج اور آکسفورڈ میں پڑھائی جاتی ہیں نام بپن چندرہ ہے چیپٹر ہے سیونٹین چیپٹر اس کا نام ہی مپیلا ریبلین ہے مپیلا ریبلین میں لکھتے ہیں کہ انگریز مپیلا مسلمانوں کو گاندی جی کا ساتھ دینے کے لیے 1921 میں یہ قیمت چکانی پڑی کی انگریز کے ریکارڈ کے مطابق 2337 مپیلا مسلمانوں کو فاسی گئی 2337 مپیلا مسلمانوں کو فاسی ہوئی تھی جلیاں والا باگ وہاں مرنے والے 379 تھے اس میں 379 میں بھی 58 مسلمان تھے اور یہاں 2337 مپیلا کو فاسی دی گئی تھی میں ان کے ہی جو لیڈر سے ان کا نام تھا حاج کن محمد میں ان سے مل چکا ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ 45404 مپیلا کا نام ہے لوگو اس میں ایک جگہ تھی بلاری ٹرین ٹریجیڈی سفوکیشن یعنی اسہینیہ گھٹن کے وجہ سے یہ موت ہوئی کسی اور سے شکوا مت کیا کرو اگر بہترین سکولر نہیں ہوتے ہندو اور بہترین ہندویزم کو ماننے والے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو تمہاری ان ہسٹریوں کو اپنی کتابوں میں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتے یہ انہوں نے ریسرچ کی ہے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو میں آج پڑھ کے سنا رہا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کبھی پڑھنا چاہے ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہے اسی طرح آخری انسان جس کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا وہ اشفا کلہ خان تھے یہ اشفا کلہ خان ایک بہترین کرانتی گاڑی تھے کاکوری میں چندر شیکھر آزاد اور رام پرساد بسمیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے پہلے انہیں انڈمان نکوبار کے کالے پانی کی سزا ہوئی اور بعد میں وہیں سولی سے لٹکا دیا گیا اشفا کلہ خان سے ملنے جب ان کا پریوار پہنچا تو وہ بہتہ آشا رونے لگا اور پریوار اتر پردیش میں ملنے پہنچا ایک دن پہلے جب انہیں کالے پانی بھیجا جا رہا تھا اشفا کلہ خان نے ان کے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھا اور دیکھ کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا اے میرے گھر والو تم ان آنسو کو روک لو کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ہر سال جب آزادی کا دن آئے گا تو رام پرساد بسمیل کنہیہ لال اور خودی رام بوس کے ساتھ اسی سانس میں تمہارے بھائی اشفا کلہ خان کا بھی نام لیا جائے انگریزوں نے کالے پانی پہ فاسی لگانے سے پہلے ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی مسلمان تھے اب مسلمانوں کو آج بریانی پسند کسی زمانے میں شیر لکھنا بڑا پسند وہ لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے کہا what is your last wish مسکرائے رام پرساد بسمیل کی طرف دیکھا ان کے بڑے گہرے دوست پنڈ جی کہا پنڈ جی کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو یہ ہے کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو یہ ہے رکھ دو کوئی ذرا سی کھا کے وطن کفن میں انگریزوں نے کہا کہ کھا کے وطن سے کیا مراد ہے کہا میں نے اپنی ماں کو چھتھی لکھی تھی اس نے شاہ جہاں پور کی تھوڑی مٹی بھیجی ہے جب مجھے دفنانا تو میرے کفن میں شاہ جہاں پور کی وہ مٹی رکھ دی گاندی جی سے پوچھا گیا ڈانڈی مارچ کے وقت کہا گاندی جی اگر انگریز آپ کو ڈانڈی مارچ پورا ہونے سے پہلے گرفتار کر لے تو آپ کی جگہ کون لے گا اتحاس میں نام درج ہے گاندی جی نے کہا اگر ڈانڈی پہنچ پہلے مجھے انگریز سرکار گرفتار کر لے تو میری جگہ عباس طیب جی لیں گے اور گاندی جی کہتے ہیں عباس دیکھنا جب میں جیل چلا جاؤں تو تمہارے مٹھی سے نمک نہ چھوٹے عباس طیب جی ان کا نام ہسٹری سے مٹانا آسان ہے لیکن گھر جا کر وعدہ کریے آپ پہلی چیز جو گوگل پہ ٹائپ کریں گے وہ یہ ہوگا قصہ خوانی بازار قصہ خوانی کس خوانی بازار یہ پشاور میں ایک جگہ ہے اس قصہ خوانی بازار کو جیسی آپ گوگل پہ ٹائپ کریں گے تصویر نکل کر آئے گے 1932 میں گاندھی جی کو نمک آندولن کے لیے ارسٹ کیا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں پتھان نکل کر آئے اور کھڑے ہو گئے اتنی ہزاروں کی تعداد دیکھ کر انگریز ڈر گئے اور انگریز پشاور سے بھاگ گئے دو دن بعد وہ گڑوالی ریجمنٹ لے کر لوٹے تو قصہ خانی بازار میں سارے کے سارے پتھان پتھانوں کے بچے لگے ہوئے اور ان بچوں کے بیچ ان کا لیڈر کھڑا تھا اس کا نام تھا خان عبدال گفار خان انگریز نے کہا کہ خان عبدال گفار خان ہتیار تو پتھانوں کا زیور ہوتے ہیں تمہارے ہتیار کہا ہم نے گاندھی سے وعدے کے چلتے اپنے زیور کو اتار کے پھیک دیا کہا گاندھی سے وعدہ کیا ہے ہتیار تو چھوڑو ہاتھ تک نہیں اٹھائیں گے یہ فوٹو وہاں جمع لوگوں کی فوٹو آج بھی گوگل اور وکیپیڈیا پہ موجود ہے سامنے کی دو صف میں بچے کھڑے اور پیچھے ہزاروں کی تعداد میں پٹھان کھڑے پھر انگریزو گروالی ریجمنٹ نے اپنی بندوقیں لوٹ کی اس سے پہلے گولی چلا تھی گروالی ریجمنٹ نے بندوق یہ کہہ کر پھیک دی ہمارے دیش میں ایک جلیاں والا بات کافی ہے نیحت پہ ہم گولی نہیں چلائیں انگریزو نے خود ساختہ بندوقیں اٹھائیں دو سو سات لوگ مارے گئے آپ جانتے ہیں بھارت سرکار نے انہیں کیا عزت دی ہے خان عبدال گفار خان کو مرنو پرانت یعنی مرنے کے بعد بھارت رتن پورسکار سے سوارا خان عبدال گفار خان کا ٹائٹل ہے سیما انت گاندھی یعنی فرنٹیر گاندھی ان کو جو پلاک ملا تھا بھارت رتن پورسکار یہ جو انڈیا کا سب سے بڑا پورسکار ہے انہیں دیا گیا جبکہ وہ افغانی تھے پر افغانی ستان اس وقت انڈیا کا حصہ ہے اس پلاک میں سے میں پڑھتا ہوں اس پلاک پر بھارت سرکار نے کیا لکھا ہے اس پلاک میں یہ لکھا ہوا ہے کی قصہ خوانی بازار کے دن اپنی بہادوری دیلیڑی اور گاندھی جی سے چلتے وعدے کے مطابق ہنسہ کے ویروض میں اپنے ہتیاروں کو پھیک دینے کی وجہ سے اور نبی سال کی اپنی زندگی میں سے پیٹالیس سال جیل میں گزارنے کی وجہ سے سیمانت گاندھی خان عبدالگفار خان کو بھارت سرکار بھارت رتن سے نواز کیا آپ چانتے ہیں آپ کے بزرگوں کا اتحاس کیا ہے اگر میں بولتا رہوں تو ساری رات ختم ہو جائے اتحاس کی کتابیں آپ کے سامنے کھولتا رہوں تو شاید آپ کی زندگی کمپڑے اتنا بڑا یوگدان آزادی کی لڑائی میں آپ کا ہے ایسا نہیں ہے کہ آزادی کی لڑائی کے بعد ہمارا یوگدان نہیں ہے دی این اے یہ ایک نیوز پیپر ہے جو ممبئی میں نکلتا ہے اس کے آفٹرنون ایڈیشن کو ٹائپ کریے اس پہ لکھئے میر اسمان علی دی این گوگل پہ ٹائپ کر جیسی آپ enter کریں اخبار کی یہ پیپر کٹنگ کھلے گی جس میں لکھا ہے 1965 میں پاکستان سے ہو رہی لڑائی کے وقت انڈیا کے پاس پیسے کی کمی پڑ گئی تھی بھارت کے پردان منتری لال بہدر شاستری نے یہ اپیل کری تھی اور وہ کمبل اڑھا کرتے ہر سال اپنے لوگوں سے کہتے کہ ایک کمبل ایسا کھرید کے لاؤ جو پانچ روپی میں آ جائیں وہ پورا ڈھونڈتے اور کہتے کہ آپ کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے پانچ روپے کا کمبل نہیں آتا تو ہر سال وہ کہتے کہ مجھے پورانا ہی کمبل اڑھا دو ان سے جب لال بہدر شاستری کی اپیل کو سنا تو انہوں نے فون کے لال بہدر شاستری سے کہا سر I want to meet you آپ ہمارے ہیدراباد میں آئیے کہا دیکھتے نہیں وار چل رہا ہے کہا سر اسی کے زمن میں ملنا ہے میرے پاس فوٹو موجود ہے آپ اسرہ کے واتس اپ گروپ سے جڑیے میں آپ کو فوٹو فورویڈ کرتا ہوں لال بہدر شاستری ہاتھ ملات ہوئے میر عثمان علی سے کیا آپ جانتے ہیں 1965 میں پاکستان کے خلاف لڑائی کے لیے انڈیا کے اتحاس کا سب سے بڑا چندہ دیا گیا تھا 2015 تک وہ ریکارڈ ٹوٹا نہیں ہے انڈیا کا سب سے بڑا چندہ میر عثمان علی نے 5000 کلو سونا دیا تھا 5 ٹن سونا لال بہدر شاستری کے ہوای جہاز میں بیگم پیٹ ائرپورٹ ہیدر آباد میں لادتے ہوئے فوٹو ڈی ای اکبار نے چھاپی ہے دہ ہندو نیشنل اکبار ہے اس نے فرنٹ پیج پر اس ہیڈنگ کے ساتھ چھاپا ہے پانچ ہزار ٹن یعنی پانچ ہزار کلو سونا یہ وہ چندہ ہے جس چندے کو آج تک کسی نے کروس نہیں کیا یہ اس دیش کی حفاظت کے لئے دیا لال بہدر شاستری نے اپنی کی طرف سے اور لکھا اے عثمان تم ویسے سونے ہو کہ تمہارے صندوقوں میں کیا بھر کر بھیجا جائے یہ بھارت سرکار کے بھی دماغ کے پرے ہے یہ میر عثمان علی بھی آپ کے باب دات ہے اے لوگوں پڑھلو اگر نہیں پڑھوگے تو کبھی نہیں جان پاؤگے کہ جائے ہن یہ نعرہ لکھنے والا آندھر پردیش کے مسلمان تھے ان کا نام مویدین حسن حد تھا اے لوگوں پڑھلو نہیں پڑھوگے تو کبھی نہیں سمجھ پاؤگے کہ جس plane crash میں نیتا جی سباس چندر بوس مارے گئے ان کے ساتھ مرنے والے کرنل حبیبور رحمان تھے اے لوگوں پڑھو اگر نہیں پڑھوگے تو کبھی نہیں جان پاؤگے کہ تمہارے بزرگوں نے کیا اتحاس میں لٹایا ہے کسی اور کی کوئی گلتی نہیں ہے مسلمان قوم کو ہندو قوم کا کرزدار ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری کو انہوں نے کتابوں میں بچا کر رکھا ہم نے اپنی ہسٹری کے لئے کچھ نہیں کیا وقت کافی ہو چکا ہے میں اس بات کو اپنی یہیں ختم کرتا ہوں اور پروگرام کے بعد میں گھر نہیں جانے والا میں یہ بیٹھا ہوں آپ آکے مجھ سے یہ ثبوت دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ